آل انگیا سنتی نمائش جو ایک جنوری سے نمائش گراؤنڈ نامپلی میں مناخت کیا گیا اس میں لاکھوں کی تعداد میں لوگ آ رہے ہیں اس ایگزیبیشن میں جمع کشمیر کے خوشک میوا یعنی ڈرائی فروڈز کی کافی سٹالز موجود ہیں سات سو پچپن نمبر سٹال پر موجود کشمیری ڈرائی فروڈ کے مالکان سے ہمارے نمائندی نے خاص بات چیت کی ہے دیکھئے انہوں نے اس زیمن میں کیا کہا جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ شہر حیدر آباد میں نمائش لگا ہوا ہے اور یہاں پہ الگ الگ جگہ کے لوگ یہاں آئے ہو ہیں تو میں یہاں پہ آیا ہوں یہاں پہ ان سے بات کروں گا یہ ڈرائی فروڈ کا یہاں پہ سٹال لگا ہوا ہے تو ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ کون کون سے ڈرائی فروڈ ہے اور یہ کہاں سے ہیں اور ان کا نام کیا ہے اسلام علیکم میرا نام آصف احمد خان ہے اور ہم 2008 سے یہاں پہ ایکزیبیشن میں پارٹسپیٹ کر رہے ہیں ہمارے یہاں پہ دو سٹالز ہے کھان ڈرائی فروڈ اور کن ڈرائی فروڈ ہم سری نگر کشمیر سے ہیں اور ہم 2008 سے کشمیر سے یہاں آتے ہیں ایکزیبیشن لگانے جی آپ یہاں کون کون سے ڈرائی فروڈ ہے کون کون سی جب آپ بتا دیں دیکھیں یہ ہمارا سپیشلٹی ہے کشمیری مامرہ بادام ٹھیک ہے یہ اس کو دیسی بادام بھی بولتے ہیں اور مامرہ بادام بھی بولتے ہیں اس میں بہت سارے بینیفیٹس ہوتے ہیں اس کے اندر جو آئل رہتا ہے وہ انٹی کینسر ہوتا ہے اور اس آئل سے آپ کی ہڈیا مضبوط ہوتی ہے آپ کی آئی سائٹ بڑھتی ہے آپ کا سکن میں لگتا ہے آپ کے ہیر میں لگتا ہے اور سب سے زیادہ اس کو مامرہ بادام بھی بولتے ہیں کیونکہ اس سے مامرہ بچوں کی تیز کر سکتے ہیں یہ اس کی خصوصیت ہے اور اس کے بعد یہ ہمارے پاس اس کو بولتے ہیں شلاجیت یا اس کو راک سوالیڈ بھی بولتے ہیں یا پتھر مومیا بھی اردو میں بولتے ہیں اس کو یہ اس میں بہت سارے منرلز اور وائٹیمنز ہے یہ ہمالیہ کے لاداک سے نکلتا ہے جو پوریشٹ فارم ہوتی ہے نمبر ون جو نکلتی ہے وہ لاداک سے نکلتی ہے اور ہمارے پاس جو ہے یہ لاداک کی ہے ہمارے پاس یہ ہمارے پاس لاداک کی اورجنل ہے لیب ٹیسٹڈ ہے یہ سر بہت سارے ہیلتھ بینفیٹس سے اس کے سیونٹی پلس ہیلتھ بینفیٹس سے اس کے جیسے کی یہ ہڈیوں میں لگتا ہے کمر کے درد میں لگتا ہے ہارٹ اور برین دونوں کو ڈیٹوکس فائے کرتا ہے سکن میں لگتا ہے آئی سائٹ بڑھاتا ہے اور جو بھی پرابم ہے اس میں لگتی ہے اور یہ سب سے بڑی بات یہ دیابیٹیز میں بھی لگتی ہے یہ پینکریاز کو ٹیمپریریلی ریپیر کرتا ہے جس کی وجہ سے آپ کا دیابیٹیز جو ہے کنٹرول میں رہتا ہے اس کو لینا ہے آپ کو شام کو ملک کے ساتھ صرف کالی مرچی کے دانے کے برابر شام کو سوتے وقت گرم دودھ میں ملاکس کو پینا ہے اور اس کے بعد ہمارا یہ کشمیر کا زافران ہے جو وائلڈ میں پہلا زافران ہے جو اورگینک ہے اس میں بہت سارے اور بھی ملکو سے آتے زافران وہ سارے ہائیبریڈ رہتے ہیں جن کا اتنا خاص بینفٹ نہیں رہتا ہے اور ان کی جو مارکٹ کوشٹ ہوتی ہے وہ بہت کام ہوتی ہے جبکہ جو کشمیر کا زافران ہے اس کی پیداوار بہت کام ہوتی ہے کیونکہ یہ اورگینک ہے اس میں کوئی کیمکل فرٹلائزر کوئی بھی ٹیکنالوجی یوز نہیں ہوتی ہے تو اس وجہ سے اس کا کانس تھوڑا زیادہ رہتا ہے اور یہاں پہ ہیدر آباد کے لوگ زیادہ تر اسی کو پرفر کرتے ہیں کشمیر کے زافران کو یہ بھی لائب ٹیسٹڈ ہے ہمارے پاس اس کے بعد ہمارے پاس شہد میں بھی تین قسم ہے جیسے کی یہ ہے صدر حنی بولتے ہیں اس کو یہ ورلڈ وائیڈ مشہور ہے صدر حنی تو اس کو وائیڈ جو جو بھی بولتے ہیں یہ بھی ایک قسم ہے شہد کا اور یہ ہماری سپیشلٹی ہے کشمیر کا شہد اس کو اکیشہ حنی بولتے ہیں یا آدھی لوگ اس کو وائیڈ حنی بھی بولتے ہیں یہ صرف کشمیر میں نکلتا ہے اور یہ مطلب سمجھے کشمیر کا پہلا فول ہوتا ہے کہ یہ حنی بنتا ہے only for 20 days اس کے بعد یہ فول گیور جاتا ہے اور for next year تک اس کو ویڈ کرنا پڑتا ہے اور یہ ہمارا تیسرا حنی ہے اس کو ہم نے جی اپل فلاور سے لیا ہے یہ نیچرل پروسس ہے اس کا حنی جو بھی ہے وہ کلیکٹ کرتے ہیں نیکٹر فرم اپل فلاورز تو یہ ہنٹر پرسن نیچرل وداوٹ این ہومن انٹرونشن ٹھیک ہے یہ آپ کو صرف ہمارے سٹال پر ملے گا یہاں پر ہیدر آباد میں اور یہ کہیں نہیں ملے گا آپ کو اس کے بعد ہمارے پاس بہت سارے درائی فروٹس کے اور بھی اقسام ہے جیسے کہ یہ ہیزل نیٹ ہے یہ بریزلین نیٹ ہے آفگانی کشمش ہے آفگانی انجیر ہے اسی طرح کوجو جمبو سائز کا ہمارے پاس آپ کو ملے گا یہ دیکھئے آپ جمبو سائز کوجو اور اس کے بعد ہماری ہمارے پاس ایک اور ہے اس کو لاداکھی خوبانی بھی بولتے ہیں یا اس کو سمپلی اپری کورڈ بھی بول سکتے ہیں یہ پنک کلر کی آتی ہے ہوتی ہے آرگینک تو اس کے بینفٹس بہت سارے ہیں یہ خون بڑھاتی ہے خون ساہب بھی کرتی ہے کمپلیکشن فیئر کرتی ہے آپ کی آئی سائٹ بڑھاتی ہے بہت سارے فائدہ ہیں اس کے اس کمپیوٹر جو یہ والی ہوتے ہیں وائٹ کلر میں جس کا آپ خوبانی کا میٹھا بناتے ہیں یہ آفگانستان سے آتی ہے اور موسٹلی ہائیبرٹ رہتی ہے اور اس کا کوسٹ بھی بہت کام رہتا ہے اس کا خالی خوبانی کا میٹھا بناتا ہے جبکہ یہ جو ہے اس کے میڈیسنل ویلیوز ہیں جو کشمیر کی آئی اورگینک ہے اسی لئے اس کا کلر بھی ڈیفرنٹ ہوتا ہے اور اس کے بعد اور یہ ہمارے پاس کشمیر کے خاص اکھروٹ ہے پیپر والنٹ اس کا شیپ دیکھیں آپ یہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ شیپ ہوتا ہے یہ اوال شیپڈ ہے ڈیفرنٹ ہے اس کو کون بھی بولتا ہے ڈیفرنٹ ہے یہ والنٹ اور اس کے بعد ہمارے پاس اور بھی دوسرے اقسام کے مسائلے جات ہے جو ہم کہہ رہا ہے افگانستان ملک کے دوسرے ممالک سے بھی لے کے آتے ہیں یہاں پہ یہاں سے بھی آپ دیکھیں اچھا آپ مجھے یہ بتائیں آپ یہاں دو ہزار آٹس سٹال لگا رہے ہیں تو آپ کو یہاں کا جو کلچر یہاں کا جو رجحان ہے آپ لگا رہے ہیں تو کائسا آپ کو لگ رہا ہے یہاں کی لوگ ڈرائی فرود کھانا پسند کرتے ہیں جی ہاں بہت زبردس ریسپانس ملتا ہے میں یہاں پہ مجھے لگتا ہے پورے جو انڈیا میں سب سے زیادہ ڈرائی فرود کی جو یوزیج ہے وہ ہیدراباد سٹی میں ہوتی ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس ہر طرح کے کسٹمر آتے ہیں اور جو ہیدراباد آؤٹسکرٹ سک سے ہمارے پاس کسٹمر آتے ہیں یہاں پہ ہم سے ڈرائی فرود لینے کیونکہ ہمارے پاس جو ڈرائی فرود ملتا ہے بہت فرش ہوتا ہے اور مارکٹ سے ہمارے پاس ریٹس بھی جینیون رہتی ہیں مناسب ریٹس اور فرش مال اور بیٹر کالٹی تو آپ 2020 میں بھی یہاں پہ لگایا تھا 2020 میں بھی لگایا تھا اس وقت میں کتنے لوگ آئے تھے ایک چلی دیکھیں ابھی تو آتھوا دین ہے آج تو ابھی بھی سٹالز کچھ بننی تھی تقریباً ہو گئی ہے کمپلیٹ تو 2020 بھی تقریباً پہلا ہفتہ ایسا ہی رہتا ہے اس کے بعد یہ پکپ ہو جاتا ہے مطلب مجھے لگتا ہے 2020 میں جو کورونا کا تھوڑا اثر تھا وہ اب کی بار تو الحمدللہ نہیں ہے تو پبلک بہت خوب ہے یہاں پہ تو جیسا کہ آپ نے دیکھیں کہ میں بھی نہیں جانتا ہوں یہاں پہ کتنے سارے ڈرائی فروٹس ہیں اگر آپ ان میں سب کو جانتے ہیں تو آپ ہمیں کومنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ میں یہ جانتا ہوں اور جیسا کہ آپ کو بتائیں کہ 2020 میں یہاں پہ ایکجیویشن نہیں لگے تھے کیونکہ یہاں پہ کوویٹ کا محول تھا 22 میں یہاں پہ لگے تھے مگر اس وقت تھوڑا کرونا کا پروٹوکول کرنا تھا مگر اس وقت سارے لوگ فری ہیں اور خل کر انجوائی کر رہے ہیں اور یہاں پہ جو سٹالز لگا کر ہیں وہ بھی کافی خوش ہے کہ یہاں پہ کسٹمرز آ رہے ہیں آپ کا نام کیا ہے ایجاز خان ہم سری نگر کشمیر سے آئیں کشمیر سے آئیں یس یس آپ کو حیدرباد میں آنے کے بعد کیسا لگا آپ یہاں پہ سٹال لگا کر آپ کو شاید 2008 سے لگا 2008 سے ادھر سے لگا رہے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں کے لوگ بھی بہت اچھے ہیں اور بہت اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ آکے ہمارا بزنس بہت اچھا چل رہا ہے یہاں کے لوگ بہت اچھے ہیں اور یہاں کے لوگ ان کو بہت پسند ہے اور یہاں کے لوگ ڈرائی فروٹس کھانا بھی پسند کرتے ہیں تو آئندہ بھی یہ ایسے ہی لگاتے رہے ہیں اگر آپ لوگ آئیں اور سٹال سے لے کر جائیں یہ جمع کشمیر سے آئے ہیں آپ کے لئے ڈرائی فروٹس لے کر تو آپ آئیں اور ڈرائی فروٹس کھائیں موسیقی